موسیقی موسیقی ایک بندے کو دے دیں موٹر کنی شانچ اس کے ٹیروں میں ہوا ہو دوسرے کو دے دیں پینچیر موٹر سیکل ایک بندے کو دے دیں لقڑ کی ڈوئی دوسرے کو دے دیں پتڑ کی ڈوئی یہ دونوں انتخابی نشانکی也 ہو سکتے ہیں چلو 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 چلوcken اگے چلو سی طرح اسی طرح ایک بندے کو دونوں ٹانگوں والی یعنک دیں ایک کو ادھر ایک ٹانگ ہو اور دوجہ پاسے ٹانکی باندی ہو اور کیا ہاں گیند بھی یہی ہو چکتا ہے ایک کو وہ کانک بال دے دے جو سخت ہوتا ہے دوسرے کو سات ربٹی بال دے تو یہ بتاؤ کہ تم چیف الیکشن کمیشنر بن جاؤ اچھا اللہ نہ کرے تو تم کس سیاسی جماعت اللہ نہ کرے کیوں کہہ رہے جانا اللہ تعالیٰ کے حیور دیر ہے دیر یہ اندیر صرف گورنمنٹ کے حیور ہے اللہ کے حیور تو چاننی چالن تم اگر چیف الیکشن کمیشنر بن جاؤ تو بتاؤ کہ کون سی سیاسی جماعت کو کون سا الیکشن سیمبل دوگے راجہ پرویز اشرف صاحب جہاں وہ پیپرس پالٹیک جدر سے بھی الیکشن راجہ صاحب ان کو میں یا محبت ہی دوں گا انتخابی نشان یا لال ٹین لال ٹین تو روشنی کی علامت ہے لال ٹین سب سے پہلے پتا کس کو ملا تھا تمہیں کس کو کنونشن لیگ کو اس کے بعد لال ٹین جو تھا وہ محترمہ فاطمہ جناہ کا نشان تھا عیوب کے مقابلے پہ عیوب خان کا بھول تھا سہی اور اس کے بعد آج کس کے حوالہ اس کی بہت زیادہ ریلیونس ہے بہت زیادہ مناسبت ہے اس سیاسی جماعت کی لال ٹین کے ساتھ کس کی ہے بتاؤ اندازم کس کا ہوگا لال ٹین لال ٹین تو آپ صرف ریل گڑی میں ہی نظر آتی ہے تو ریل کا محکمہ کس سیاسی جماعت کے پارے این پی امان سے ہو viago لو جی میرا χیال ہے مجھے جہاں کا پورا یقین ہے کہ یہ بڑا ہےٹ ہوگا اگر ڈاکٹر آسم جو ہیں ان کو پٹراؤڑالا گیلن نشان دیا یا سی این جی سلنڈر دے دی میرا نکی حال کہ ڈاکٹر آسم صاحب عام انتخابات میں حصہ لیں گے لیکن اگر انہوں نے حصہ لیا تو پیپلز پارٹی کی طرف سے لیں گے اور پیپلز پارٹی کا بھارال ایلیکشن سیمبل جو ہے وہ تیر ہی ہوگا چلو تیر ہی دے رہے مگر وہ سلنڈر میں گھوپ دے ہاں جس طرح تیر شیر میں مارا تھا اسی وجہ سے تو مہدرمہ بین نظیر بھٹو صاحبہ نے تیر کو کنٹینیو کیا تھا حالانکہ جب وہ برسرے اکدادار آئی تھی تو ان کو زیاو لک نے ایک چال چلی تھی کہ انتخابی نشانات کی فیرز تھی اس میں سے جو پیپلز پارٹی کا اصل انتخابی نشان تھا تلوار اس پر پڑے انہوں نے نعرے بھی بنایا تھے اور بہت جوش اور امنگ بھر جاتی تھی پیپلز پارٹی کے برگر بھٹو کے دور میں تو زیاو لک صاحب نے تلوار جو تھی وہ حضف کر دی تھی اور تیر دا تو بین نظیر صاحبہ نے تیر لے لیا تھا تو جب تیر پہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا اور اٹی ایٹ کے غالبن الیکشن میں بہت سارے پوسٹرز تھے کہ تیر کو دکھایا گیا تھا کہ شیر کے جسم میں پیوست ہو رہا ہے شیر کو گھائل کرتے دکھایا گیا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ مہترمہ کے کسی پیر نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ تیر کے ساتھ ہی کنٹینو کریں اپنا انتخابی نشان نہ بدلے چلو ٹھیک ہے تیر ہی دے دے پیپلز پارٹی کو کوئی بات نہیں مگر یہ جو رحمان ملک صاحب ہیں ان کو موبائل فون دے دیں آپ کی بڑی میر بانی اور الطاو سین کو ٹیلی فون دے دیلے چاہیے چونکہ ان کا ٹیلی فون بنا مشہور ہے ایسی کال کرتے ہیں اس کے بعد میرے مرشد محسد کہ جاؤں میں اپنے مرشد کی اتماع لینی آج کل دال اس لیے میں بمار بمار رہتا ہوں میرے مرشد پاک کو انتخابی نشان ملنا چاہیے خات اس مناسبت سے تو پھر امیر مقام کو دیکھ ملنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر بھری ہوئی خالی نہیں انہوں نے لے ری شیخ رشید صاحب کو سگار دے دیں اور پروید مشرف صاحب کو مقا ملنا چاہیے اور کال پرسوں کی فوٹو کے مطابق شباہ شریف کو باس دے دیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جمہوریتیں قائم ہیں وہاں پہ انتخابی نشانات کی بہت زیادہ امیت ہے پوری پوری جو انتخابی مہم ہے وہ انتخابی نشانات کو ذہن میں رکھ کے ڈیزائن کی جاتی ہے اور بہت نارے یعنی ڈیزائن کیے جاتے ہیں لوگوں میں ولولا اور جوش و خروش پیدا کیا جاتا ہے یہ تمہیں یاد نہیں ہے سیونٹی سیون میں پاکستان قومی تحاد کا جو نشان تھا حل وہ اس وقت بھٹو صاحب نے یعنی ایک پلیننگ کے تحت یعنی قومی تحاد کی خواہش نہیں تھی شروع میں حل کو اپنا الیکشن سیمبل کے طور پر لینا لیکن بھٹو صاحب نے دے دیا تھا لیکن بعد میں وہ ایسا فٹ ہوا حل نے مچا دی حل چل حل چل پورے ملک میں ایک کیمپین چلی تھی اس وقت تو نہیں واقعی انتحابی نشان کے حوالے سے تو پوری پوری تقریر بنا لیتے تھے اسی پہ کہیں محبتی کے نشان والا کہہ رہا ہے اس شمہ کو روشن کر دو اندھیرے ختم ہو جائیں گے جہالت کے بڑا بڑا عجیب مقرر وہ دائلاغ بناتا تھا یہ بھی سوچا جاتا ہے جب انتخابی نشان لیا جاتا ہے کہ ہم اس الیکشن سیمبل کو پورٹرے کیسے کریں گے مطلب مسلم لیگ نواز اکثر اوقات دیکھنے میں آتا نا جب بھی انتخابی مهم چلتی ہے کہ زندہ شہر مختلف جلسوں میں لے جائے جاتا ہے تو کیا وہ چیز اتنی بڑی بن سکتی ہے کہ وہ ڈیزائن ہو سکتی ہے کہ دور سے نظر آئے بلکل بلکل لال ٹین کے جلوس نکلتے رہے ہیں ہاتھوں میں لال ٹینیں پکڑی سائیکل بہت بڑے سائز کی سائیکل ہاں سائیکل یہ کاف لیگ بھالے سائیکل ہے نہیں چاہتا ہوں میں یاد ہے آپ کی سائیکل اللہ جانہی ہم سائیکل ہی چڑھی سمجھ گیا سمجھ گیا کہ الیکشن سیمبلز کی پوری ایک ہسٹری ہے اور یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے کہ الیکشن سیمبلز کیوں ضروری ہیں الیکشنز کے لیے اور اس کا رواج کب سے پڑھا لیکن یہ بڑا لمبا ٹوپک ہے انشاءاللہ اگلے سال اس پر بات کریں گے اگلے سال ہے اب ہمارا شو اگلے سال ہی ہوگا نایرین آپ کو اگلے سال مبارک ہو اگلے سال ہمارے ساتھ رہے گا